سعودی عرب کا یہ حصہ گزجتہ کچھ عرصے سے دہشت گردوں کا نشانہ بنا ہوا ہے دہشت گردی کی لہر سعودی عرب تک پہنچ گئی سعودی عرب کا مشرقی شہر قطیف اور مدینہ منورہ یکے بعد دیکھرے تین دھماکوں سے گونج اٹھا قطیف میں مسجد خراج الامران کے گیٹ اور پارکنگ میں دو خودکش دھماکیں کیے گئے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب دھماکہ ہوا ہے عرب اور انٹرناشنل میڈیا کے مطابق خودکش حملہ آور نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی تاہم ناکامی پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے فیضان خان سے فیضان بتائیے گا اس وقت یہاں پر کیا صورتحال ہے امدادی سرگرمیاں کہاں تک پہنچیں یہ بالکل آج افتاری کے ٹائم یہاں پر جو ہے وہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد جو ہے وہ کالے دھوئے کے بادل جو ہیں وہ مسجد نبوی کے طرف میں جو ہیں وہ چھا گئے تھے اور لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے کوپو حراس پھیل گیا تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت البکی جو ہے اور مدینہ منورہ جو ہے جو مسجد نبوی ہے اور جنت البکی اسرگرمیاں میں جو ہے وہ ایک گلی نمارہ رکھتا ہے جہاں سے اس نے خودکش حملہ آور جو ہے اس نے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی تھی جس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ہی اس نے اپنے آپ کو پھٹا لیا جس کے بعد بیس جو ہے وہ متعدد گاڑیاں جو ہے موقع پہ تباہ ہوئی تھی کیونکہ افتاری کا وقت تھا اس وقت سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے جو ہے وہ حملہ آور اس کو مسجد نبوی کے اندر جانے کا موقع نہیں ملا اور اس نے اپنے آپ کو بائر ہی پھٹایا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف گاڑیوں کی حد تک جو ہے وہ تباہ ہوئی تھی اس پوراں بعد ہی جو ہے امدادی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھی موکلف ایمبولنسز اور فائر برگیٹ میں ہو موقع پہ پہنچ گئے تھے اور جو دھماکہ تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ بھی لگی تھی جس پر جو ہے وہ فوراں ہی فائر برگیٹ میں جو ہے وہ قابو پا لیا تھا اور اب یہاں پہ جو ہے وہ الزامیہ کی جانے سے اس جگہ کو جو ہے وہ کلیر کر دیا گیا ہے اور وہاں اس کو جو ہے وہ واش کر دیا گیا ہے اور وہاں سے جو اس کی حملہ آور کی باڈی تھی اس کو بھی نامعلوم مقام پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت بھی جو ہے وہ یہاں کی فورسز میں اس جگہ کو جو ہے وہ اپنے حصار میں لیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ مختلف جگہوں میں مختلف بازاروں میں اور مسی نوی کے جو ادگر کے علاقے ہیں ان میں سرچ آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے موطات رہنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ہے دوبارہ یہاں پہ معمول کے مطابق جو ہے مسی نوی میں وہ روٹین وائز جو نماز ہے نماز عشاء وہ ادا کی گئی جس کے بعد جو ہے اب ترابیاں جو ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ کیونکہ مسی نوی میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اتقاف بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اتقاف بیٹھے ہوئے ہیں لکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جن میں وقتی تو بہت زیادہ خوف و حراج پہ پایا جا رہا تھا مگر اب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بھی اب کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نیٹورک کا جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہو گئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے رمضان گزارنے کے لیے اور ان کے جو اہل خانہ ہے وہ اپنے اپنے ممالک میں سخت پریشانی کو ان کو سامنا ہے کیونکہ ان کا اپنے پیاروں سے جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں ہو سکرا بہت زیادہ ہمیں شکایات یہاں پہ ملی ہیں نیٹورک کے حوالے پہ بھی اور لوگوں کو ہم نے جو ہے نیٹورک کی بھی سے جو ہے پریشان دیکھا ہے کیونکہ ان کا اپنے پیاروں سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا یہ ایک بڑی تکلیس تھے اور بڑا برا واقعہ ہوا جو یہاں ہوا اور اس کے بعد یہ ہے جس طرح ابھی آپ کے پہلے کالر کہہ رہے تھے کہ پریشانی کا معاملہ یہ ہے میں خود کالز کر رہا تھا اپنے کچھ جانے والوں کو اور کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ تو اس سے وہاں ایک لگتا ہے کہ بھگدر کی کیفیت اور ابھی ہم کچھ ڈی سائیفر بھی نہیں کر سکتے کیا ہوا لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم بھو رہے تھے آج ہم کاٹ رہے ہیں اور یہی ہم نے دہشت گردی بھوئی تھی پھر ہم کاٹ رہے ہیں اور سب سے بری جو بات ہے سب سے تکلیفتے بات ہے انہوں سنٹ لوگ جو اپنی برگزیدہ آستیوں سے ملنے گئے ان کو یا ملنے گئے یا وہاں ان کے علاقوں میں گئے تو ان کو یہ نشانہ منایا گیا سوال یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آج کی پولیٹیکل الیٹ اور آج کے جو سیکیورٹی والے ہیں ان پہ بہت بڑا سوالیاں نشان آ گیا سعید کالی صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا وجہ ہے پہلے سعودی عرب حکام نے تصدیق نہیں کی تردید کرتے رہے اور اب اس کی تصدیق بھی کر دی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سعودی رورنگ الیٹ ہے ان کے مسائل ہیں بہت زیادہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے کہ آچھا ہم جلو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو تو کیا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے چلے یہ بھی دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ظاہرہ ایک متضاد بیانات دیئے پہلے روکا پھر اس کو دکھالا اس میں پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو سٹیمپیڈ ہوئی تھی اس کے علاوہ آلے سے کئی ایک خبریں آئیں اور کئی ایک ورجنز بھی آئے لیکن یہ ہے کہ اسے اسی طرح ہم ایکسلین کر سکتے ہیں کہ آج یہ لگتا ہے کہ ریاستیں ریاستی ادارے اور عوام جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ عوام کو اور عام انسانوں کو فسلیٹیٹ کرتے لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ان کی جیب سے پیسے نکالنے کا حمل ہر شہر میں جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جی اچھا خریص صاحب کیا وجہ ہے کہ دہشتگرد سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کو ہی زیادہ تر نشانہ بنا رہے ہیں دیکھیں جس طرح کے سے کراچی میں ہٹ کیا اس طرح کے جو ٹارگٹس ہیں اس سے خبر کو آپ اب مثال کے طور پر جہاں یہ ہوا ہے یہ واقعات اس واقعے کے بعد اس کو اتنی پبلسٹی ملے گی تمام اخبارات چینل ٹی وی اسے اٹھائیں گے لہٰذا ٹیررسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جناب ایسی جگہ پہ ہٹ کریں کہ جس کو بہت زیادہ لوگ سنیں لہٰذا اس سے انہیں طاقت ملتی ہے پھر میڈیا اور ہم لوگ جو بولتے رہتے ہیں انہیں طاقت دیتے ہیں اور ان کی طاقت بڑھتی ہے اس سے یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ایسے ٹارگٹس بناتے ہیں جس نے کراچی میں ہوا امجد سابری صاحب کو انہوں نے نشانہ بنایا اس سے اب تمام جو آرٹسٹ وہاں کام کر رہے ہیں ان سے بتا لینے میں بھی انہیں آسانی ہوگی اور اور معاملوں میں بھی آسانی ہو جائے گی چنانچہ اس طرح کے ٹارگٹس اس لیے بنایا جاتے ہیں تاکہ دہشت دور دور تک پھیلے جی سعید کازی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں جوائن کے ہے تہزیہ کار عبدالباقی صاحب نے عبدالباقی صاحب سعودی عرب میں دہشت گردی کی لہے پر کیا کہیں گیا میں میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو مشہ کے وستہ یا عرب کمیونٹی عرب لیگ کے اندر جو ری ڈیزائننگ ورلڈ میپ کے اوپر ہو رہی ہے یہ اس کی ریٹیلیشن ہے نمبر وان نمبر ٹو ہمارے تمام عرب ممالک کو اس وقت اپنے سیکیورٹی پیرامیٹرز بڑے ہائی کرنے پڑیں گے سعودی عرب میں سیکیورٹی تو موجود ہے لیکن امیگریشن اینڈ مینجمنٹ ایڈمیسٹریشن سے ریلیٹڈ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کی ٹریننگ نہ ان کے پاس ہے نہ اس لیول کے سیکیورٹی میرمنٹ انہوں نے اٹاپ کیے ہیں وہ انہیں اٹاپ کرنے پڑیں گے تھرڈ اینڈ لاسٹ پوری مسلم امہ کے علماء اکرام کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دے اینڈ نائٹ باقاعدہ ہے کہ سٹیٹیجی کی بنا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو کاؤنٹر کریں کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کے اندر کا ہی ایک مینڈ سیٹ ہے جو کہ مسلمانوں کے ہی مینڈ سیٹ کے خلاف ہے جسے ہم فرقہ پرستی کہتے ہیں ایک تو اس سے بچنا ہمارے لئے بڑا ضروری ہے اور اگر بچنا نہیں تو علماء کم از کم ہامنی کریئٹ کریں علماء اس محبت کی فضاء کو کریئٹ کریں جس سے ہم یہ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کو کاؤنٹر کر سکیں یہ ایک بہت بڑا فلاو ہے پورے مسلم امہ کے اندر جس کو اٹریس کرنا آج کل کی صورتحال میں بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ آنے والے دنوں میں یہ سیچویشن مجھے زیادہ ورسٹ ہوتی نظر آ رہی ہے